شوال زی القدہ پانچ ہجری مارچ چھ سستائی اسوی میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی ابو سفیان نے کریش اور دیگر قبائل حتیٰ کے یودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر رازی کیا اور اس سلسلے میں کئی ماجدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اگھٹھی کر لی مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کی مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی مشرقین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا ایک ماہ کے معاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرقین مایوس ہو کر واپس چلے گئے اسے غصوہ خندق یا جنگ احضاب کہا جاتا ہے احضاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی جیسے آج کل امریکہ برطانیہ وغیرہ کی اطاعتی فوج کہلاتی ہے اس جنگ کا ذکر قرآن میں صورت ال احضاب ہے جنگ احضاب کے بعد قریش یودی اور عرب کے دیگر بدپرست قبائل کے درمیان میں تیہ پایا کے مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے اس سلسلے میں پہلا مائدہ قریش کے سردار ابو صوفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یودی قبیلہ بنی نظیر کے درمیان میں ہوا اس کے بعد بنی نظیر کے نمائندہ نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرق قبائل غطفان اور بنی سلیم کو ایک سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر امادہ کیا اسلام کے خلاف اس اطاعت کو قرآن نے احضاب کا نام دیا ہے ان میں ابو صوفیان کی قیادت میں چار ہزار پیدل فوجی تین سو گرسوار اور پندرہ سو کے قریب شتر سوار اونٹوں پر سوار شامل تھے دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی جس کے ایک ہزار سوار انعیہ کی قیادت میں تھے اس کے علاوہ بنی مرا کے چار سو بنی شجا کے سات سو اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے مجموعی طور پر دس ہزار سے تجاوز کر گئے جو اس زمان میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتخائی بڑی فوجی طاقت تھی یہ فوج تیار ہو کر ابو صوفیان کی قیادت میں فروری یا مارٹ 26 اسوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا سلیمان فارسی نے ایک دفعہ خندق کھو دنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی مدینہ کے ارد گرد پار تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے جو ایک عدرتی دفعہ فصیل کا کام کرتے تھے ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا اس لیے وہاں خندق کھو دنے کا فیصلہ کیا گیا اس کی کھو دائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے اس دوران میں سلیمان فارسی نیایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انسار کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں اور ماجرین کہنے لگے کہ سلیمان ہم میں سے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان میرے اہل بیعت سے ہیں خودائی کے دوران میں سلیمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفیت پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کلاری کی ضرب لگائی ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا سلیمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور سنعا کے محلوں کو کھلتے دیکھا دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام اور مغرب کے کاغائے سرخ کو فتح ہوتے دیکھا اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاغائے کسرا میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے بیس دن میں خندق مکمل ہو گئی جو تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی تھی پانچ ہاتھ تقریباً سوا دو سے ڈائی میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھر سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا مسلمانوں کی تعداد تین ہزار کے خریب تھی جو پندرہ سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے خندق کھوڑنے کے تین روز بعد دشمن کی فوج مندینہ پانچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی ان کی عظیم فوج اس خندق کی ویہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی کئی دن تک ان کے سپائی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں پانچ سواروں عمرو بن عبدود اکرامہ بن ابوجیل زرار بن خطاب نوافل بن عبداللہ اور ابی ابن ابی وحاب نے خندق کو ایک کم چڑھائی جگہ سے پار کر لیا عمرو بن عبدود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کامتے تھے اس نے سپائی اسلام کو للکار کر جنت کا مزاگ پناتے ہوئے کہا اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے اور اپنی بات کی تقرار کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کی شرق کو ہمارے سروں سے دور کرے علی نے اماید کی ظاہر کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا تینوں دفعہ علی ہی تیار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا نعرہ تکبیر کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فورا فرار ہونے لگے نوافر بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا جسے نیچے اتر کر علی نے قتل کر دیا باقی فرار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے احضاب میں پھوٹ جب محصرہ طول پکڑ گیا تو بنی کوریزہ کریش غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار کنا شروع ہو گئے اور بدلی پھیل گئی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے ان اختلافات نے انہیں آپس میں ہی مصروف رکھا یہاں تک کہ خدای مدد آ گئی خدای مدد کیا تھی ایک رات شدید اور سرد آنڈی چلی جس نے مشرقین کے خاموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجا دی شدید غرد و غبار سے فضا تاریخ ہو گئی مشرقین نے فرار ہونے کو ترجی دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے زی القدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاز دے دی کہ مسلمان مات چھوڑ کر اپنے گروہ کو چل دیں اس جنگ میں مسلمانوں کے چھے افراد چھید ہوئے مشرقین کے آٹھ سے زیادہ افراد حلاق ہوئے مالی نقصان بہت شدید تھا یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی مشرقین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے اس جنگ کے بارے میں سورت عذاب میں آیاد نمبر نو سے پچیس نازل ہوئی اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ یودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں یودی قبیلہ بانی کریزہ کی عید شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بانی کریزہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراں بعد خدائی آقام کے تیر ان کے ساتھ جنگ کی جسے غزوہ بانی کریزہ کہتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور گینٹی کے بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ جزاک اللہ